بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو آپ کی بیٹی آپ کی بہن مریم نواز کا سلام اور آپ کو لہور میں بے گناہ قید جیل سے کوٹ لکپت جیل سے آپ کے منتخب وزیر اعظم نیا محمد نواز شریف کا سلام نواز شریف بلوچستان سے پیار کرتا تھا نواز شریف بلوچستان سے محبت کرتا ہے اور آج اسی لیے جب محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں لہور میں یوم سیاہ کی ریلی چھوڑ کے بھاگ کر کوٹا آگئی آپ کے پاس اور یہ جو نواز شریف کی آپ سے محبت ہے بلوچستان سے محبت ہے جو کہ اس نے مریم نواز کے دل و دماغ میں بھی ڈالی ہے اس کی گواہی صرف یہاں بیٹھے قائدین نہیں دیں گے بلکہ چاگی کے پہاڑ بھی لواز شریف کی بلوچستان سے محبت کی گواہی دیں گے یاد ہے نا چاگی میں جب نعرہ تکبیر کا نعرہ گونجا تھا تو بلوچستان میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا تھا تو بلوچستان نے اپنا سینہ پاکستان کو پیش کیا اور دو ہزار سترہ میں دو دسمبر کو نواز شریف صاحب جب خان شہید عبدالسامت خان اچکزئی صاحب کی برسی کے موقع پر کوئٹہ میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ گواہ ہیں اچکزئی صاحب انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئین کے پاکستان کے آئین کی پاسداری کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا وعدہ کیا تھا نا اور آج بلوچستان کے میرے بھائیوں وہ اس وعدے کی نبھانے کی پاداش میں آج وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں بیٹھا ہے اور نہ صرف وہ جیل میں بیٹھا ہے بلکہ اس کا اس وعدے میں ساتھ نبھانے پر پاکستان کی بیٹی آپ کی بیٹی آپ کی بہن کو بھی جیل میں پھینک دیا گیا لیکن میرے آج ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر یوم سیاہ منانے پر جانتے ہونا کہ آج ہم یوم سیاہ کیوں منا رہے ہیں جانتے ہونا اس دن ایک سال پہلے آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے روندہ گیا آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے مسلا گیا اور بلوچستان میں باپ جیسی پارٹی کو آپ کا اقتدار آپ کا حق چھین کر پانسو ووٹ رکھنے والا پانسا ووٹ لینے والا آپ کے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے نہ شرم کی بات اور میرے بھائیوں پچھلے دو تین سال سے یقین جانو ہر محبے وطن پاکستانی بلوچستان کے عوام کی طرح یہ گواہی دے گا کہ پچھلے ایک دو سال سے پاکستان کا ہر دن یوم سیاہ ہے جب الیکشن سے پہلے الیکشن والے دن صرف یوم سیاہ نہیں تھا الیکشن سے پہلے جب آپ کے یہ باپ پارٹی بنی کہاں سے آگئی دس دن کے اندر اندر یہ پارٹی جس طرح یہ پارٹی بنی جس طرح عوام کے حقیقی نمائندوں کو جن کو در تھا کہ یہ جیپ جائیں گے ان کو چن چن کر میدان سے باہر کیا گیا ان کو کہا گیا کہ اپنی پارٹی اپنی وفاداریات اب دل کر لو اور جس نے جس نے خودداری کا مظاہرہ کیا جس نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی پارٹی نہیں چھوڑی اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دئیے گئے اس کے اوپر نیاد کے کیسز بنا دئیے گئے کسی کو آج منشیات کے الزام میں اندر کر دیا جاتا ہے کسی کو آج انیس سو ساتھ اور انیس سو ستر کے زمانے کے مقدمات میں اندر کر دیا جاتا ہے اور آج جب پاکستان کے عوام یہ جو آپ کی ہم یہاں پر یوم سیاہ منا رہے ہیں نا الیکشن میں جو آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جو آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جس کے نتیجے میں آج عذاب کی صورت میں یہ نالائک آزم سیلیکٹڈ آزم آج ہمارے سروں پر مسلط ہے اس کی حکمرانی میں ہر دن آج یومے سے آئے جب مہنگائی سے غریب کا بچہ روتا ہے جب مہنگائی سے غریب کے گھر میں روتی نہیں روتی جب مہنگائی سے کارخانے بند ہوتے ہیں جب مہنگائی سے لوگوں کی روزگار چلے جاتے ہیں نوکریاں چلی جاتی ہیں جب اس نالائکی اور نا اہلی کا اثر لوگوں کے گھروں پہ لوگوں کے کاروبار پہ پڑتا ہے لوگوں کے ترقی پہ پڑتا ہے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا پاکستان کا ہر دن یومے سے آ نہیں ہوتا جب آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو گردی رکھ دیا جاتا ہے جب پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے سونہ ہزار ارب کرزہ ایک سال میں لیا جاتا ہے تو کیا ہر دن یومے سے آ نہیں ہوتا جب یہ سیلیکٹڈ آزم نالائک آزم نا اہل آزم امریکہ میں ٹرمپ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے مو سے آواز نہیں نکلتی یہ ٹرمپ اس کے سامنے کہہ رہا ہے کیا کہا ٹرمپ نے سنا نا وہ اس کو سامنے بٹھا کے اس کی موجودگی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے میری بات انہوں نے امریکہ کی بکٹیشن نہیں لی وہ اچھی حکومتیں نہیں تھی یعنی کہ سمجھتے ہونا اس بات کا مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے بلوچستان کے بھائیوں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے اپنے عوام کا اپنے ملک کا امریکہ کے ہاتھوں سودان نہیں کیا اور اب اس نے کہا کہ ایسی حکومت آ گئی ہے کہ جو انداد ہمیں بند کرنی پڑی تھی وہ انداد اب ہم کھول دیں گے اس کو پتا تھا کہ یہ ہر جگہ جا کے مانگتا ہے یہ مانگنے والا ہے اس کے سامنے پیسوں کی بات کرنی چاہیے اور اتنا نالائق اتنا نااہل ہے کہ میرے بلوچستان کے غیور بھائیوں آپ غیرت والے لوگ ہوں اس میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ یہ اکیلہ پاکستان کی امریکہ میں نمائندگی کر سکے اداروں کے لوگوں کو ساتھ لے کر گیا کیونکہ اکیلے اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے ہے نا شرم کی بات تو کیا جب یہ ٹرمپ کے سامنے بھیگی بلی بن کے بیٹھا تھا تو کیا وہ دن پاکستان کے لیے یونے سیاہ نہیں تھا نہیں تھا اور میرے بھائیوں میرے بھائیوں پاکستان کو پاکستان کے صوبوں میں دوریاں پیدا کرنے والے ایک منٹ پاکستان کے صوبوں میں دوریاں پیدا کرنے والے یہ صوبے نہیں ہیں یہ پنجاب بلوچستان سندھ خیبر پختونخوا یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان کو دور کرنے والی ہے وہ سوچ وہ سوچ ان کو دور کرنے والی ہے جس نے آپ کے ووٹ کے حق پر داکہ ڈالا ہے جس نے آپ کے ووٹ کو چھینہ ہے جس نے یہاں باپ جیسی پارٹیوں کی حکومت بنائی ہے دیکھو آج دیکھو ووٹ کو عزت نہیں ملی بلوچستان کے بھائیو ووٹ کو عزت نہیں ملی آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملی پنجاب کے ووٹ کو عزت نہیں ملی اور پارٹیوں کے ووٹ کو عزت نہیں ملی اسی لئے پاکستان آج اتنے سنگین بہرانوں سے دوچار ہے مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مہنگائی ہو گئی ہے نا روٹی مہنگی ہوئی ہے نا ایک بھائی مجھے بتائے کہ نواز شریف کے زمانے میں روٹی کتنے کی تھی کتنے کی تھی روٹی پر نواز شریف کے زمانے میں پانچ روپے کی تھی اور آج کتنے کی روٹی ہے بεις روپے کی پچیس روپے کی روٹی ہے اور جس ملک میں لوگوں کے پاس روٹی پوری نہ ہو رہی ہو جس ملک میں سنتیں بن ہو رہی ہو جس ملک میں کاروبار بن ہو رہے ہوں جس میں لوگ اپنے کاروبار لپیٹ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہوں اس ملک کا نالائق عاظم بجائے اس کے کے عوان کے مسائل پہ توجہ دے اس کے سر پہ صرف نواز شریف اور اپوزیشن کا بھوت سوار ہے میرے بلوچستان کے بھائیوں آج نہ صرف آج آج صرف روٹی مہنگی نہیں ہوئی آج صرف کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہیں ہوئی آج دوائیاں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ غریب آدمی اپنی روٹی بوری کرے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے یا گھر میں بیماری سے جو سامنے موت نظر آ رہی ہے دوائیاں مہنگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مجھے پتا چلا ہے کہ انسلین اور مجھے پتا چلا ہے کہ ہر دوائے جو ہے اس کی قیمت تقریباً دبل ہو گئی ہے تو کیا یہ ہر دن یوم سیاہ نہیں ہے پاکستان میں اور اس کی ساری توجہ اس طرف ہو گھتیا آدمی ہے نا یہ آپ کا جو نلائکی آدم ہے وہ گھتیا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے چھوٹی سوچ ہے دل کا چھوٹا ہے دماغ تو خیر ہے نہیں نہیں بے ساکھیوں پہ کھڑا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی سوچ ہے کہ ستر سال کا بیمار جو آپ کا تین دفعہ کا وزیراعظم ہے اس کا کھانا بن کر دو اس کے کمرے سے اے سی اتار دو اور میڈیا کی زبان بن کر دو مریم نواز شریف کا انٹرویو بن کر دو مریم نواز شریف ٹی وی پہ نہیں آسکتی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں بھی میرا جلسہ ہوتا ہے وہاں چھے چھے ساتھ ساتھ ہزار گرفتاریاں ہوتی ہیں پرچے کچھے ہیں مسلم لیگ نون کے ورکروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے صحافیوں کی آوازیں بند کی جاتی ہیں چینلز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا بلوچستان کا یہ جلسہ کہیں میڈیا پہ نہیں ہے کہیں نہیں ہے میڈیا پہ اور جس طرح دکتے مشرف جیسے دکتے انہوں نے بلوچستان پہ ظلم کیا جگہ جگہ آگ لگائی آپ کے ووٹ سے آئے وے نواز شریف میں نہ صرف وہ آگ بجانے کی کوشش تھی بلکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس نے آج نہیں لگایا اس نے یہ نعرہ باب میں لگایا تھا ووٹ کو عزت اس نے پہلے دلوائی تھی آپ کو یاد ہے نا بلوچستان میں دو ہزار تیرہ کے بعد نواز شریف چاہتا تو مسلم لیگ نون کی حکومت بن سکتی تھی بن سکتی تھی نا لیکن اس نے بلوچستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دی اور ڈاکٹر محمد مالک صاحب کو وزیر آلہ بنایا بلوچستان کا اسی طرح اسی طرح خیبر پختون خانے مجیارٹی پی ٹی آئی کی تھی تحریک انصاف کی تھی لیکن وہاں جوڑ توڑ کر کے مسلم لیگ نون دو ہزار تیرہ میں حکومت بنا سکتی تھی لیکن نواز شریف نے پی ٹی آئی کے ووٹ کو بھی عزت دی اور پی ٹی آئی کو وہاں پوری سہولت براہم کی کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی اور آج جب چیئرمن سینٹ کو تبدیل کرنے کی باری آئی ہے تو کس کا نام آیا ہے آج بھی بلوچستان میں ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے لیکن نواز شریف نے جیل سے فیصلہ کیا بلوچستان سے سینٹ کے چیئرمن کے امیدوار ہوئے یہ ہیں عوام کے منتخب نمائندے جو دلوں کو جوڑتے ہیں جو سوپوں کو جوڑتے ہیں جو بلوچستان کو پنجاب سے پنجاب کو کے پی کے سے کے پی کے کو سن سے جوڑتے ہیں اور اور ابھی لگائیں گے اور لگائیں گے لیکن دیکھو صرف نواز شریف نے دلوں کو نہیں جوڑا سی پیک کے ذریعے چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے بلوچستان کو پورے پاکستان سے جوڑ لیا 45 45 ارب کا جو منصوبہ تھا چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور اس میں نئے منصوبے ڈالے بلوچستان کے لیے اور اس کو ساٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ بنا دیا اور گوادر پورٹ کا تو پتا ہے نا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پتا ہے نا گوادر پورٹ کا بلوچستان میں جو گوادر پورٹ ہے اس کو دنیا کی کامیاب ترین اور ایفیکٹیو ترین پورٹ بنانے کی بندرگاہ بنانے کی پوری پلاننگ کر بھی لیکن میرے بھائیو یوم سیاہ ہے یوم سیاہ ہے کہ ترقی کا پریہ رک گیا ہے پاکستان کی ترقی کو گریٹ لگ گئی ہے اور میرے بھائیو اور آخر میں آخر میں اپنے بلوچستان کے غیور بھائیوں بہنوں بزرگوں کے افثامنے نواز شریف کی بے گناہی کا مقدمہ رکھنے آئی ہیں بلوچستان کے میرے غیور عوام آج میں آپ کی عدالت میں نواز شریف کی بے گناہی کا مقدمہ رکھنے آئی ہوں وہ جج والی ویڈیو دیکھی تھی نا وہ جج جس نے نواز شریف کو سزا دی وہ اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے اوپر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی نواز شریف کے اوپر ایسٹ بیونڈ مینز کا مقدمہ بھی ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا بھی ایک پائی ثابت نہیں پاکستان سے کوئی پیسہ کبھی باہر نہیں گیا تو بلوچستان کے میرے بھائیوں بہنوں مجھے جواب دو کہ اگر نواز شریف بے گناہ ہے تو نواز شریف آج جیل کی کالکوٹری میں کیے بند ہے مجھے جواب دو اس بات کا میرے بھائیوں آج میں بلوچستان سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگانے آئی ہوں آج میں آپ کی عدالت سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگانے آئی ہوں آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ بے گناہ نواز شریف کی رہائی چاہتے ہیں بے گناہ نواز شریف کی اور بے گناہ نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہو نا ایک دفعہ پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بے گناہ نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہو نا اور آخر میں ملک کے محترم اداروں سے میں ایک درخواست کروں گی میں ملک کے محترم اداروں سے ایک درخواست کروں گی کہ آپ عوام کے ادارے ہیں آپ بلوچستان کے ادارے ہیں آپ پنجاب کے ادارے ہیں آپ سندھ کے ادارے ہیں آپ خیبر پختونخواہ کے ادارے ہیں آپ گلگت بلکستان کے ادارے ہیں آپ عمران خان کے ادارے نہیں ہیں آپ ایک نالائک نائحل اور اس شخص کے جس کا نام عمران خان ہے جس نے پاکستان کو تاریخی ناکامی سے دوچار کیا آپ اس کے نمائندہ نہیں ہیں آپ ہمارے نمائندے ہیں آپ سے بلوچی بھی میرے بلوچستان کے بھائی بہن بھی ناراض ہیں آپ سے پنجاب کے میرے بہن بھائی بھی ناراض ہیں آپ سے سندھی بھی ناراض ہیں آپ سے خیبر پختونخواہ کے بھائی بہن بھی ناراض ہیں تو آگے بڑھیں اور ایک ناکام اور نامراد انسان کا ساتھ چھوڑ کر عوام کا ساتھ دیں عوام کے بالمقابل آکے کھڑے نہ ہو یہ عوام آپ کی عزت کرنا چاہتی ہے یہ قائدین جو یہاں بیٹھیں یہ جو جماعتیں یہاں بیٹھیں ہیں یہ جو مریم نواز خطاب کر رہی ہے یہ آپ سے پیار کرتی ہے آپ کی عزت کرنا چاہتی ہے ریاست ماں ہوتی ہے میری بھائیوں ریاست ماں ہوتی ہے اور ادارے بھی ماں اور باپ کا رول پلے کرتے ہیں تو میری اپنے اداروں سے گزارش ہے کہ ایک نالائک اور نااہل شخص کی ناکامیوں کا بوجھ مت دھوئیں نااہل اور ناکام عمران خان کے لیے عوام سے تکر مت لیں نالائک اور نااہل اور نامراد عمران خان کی خاطر اپنے اداروں کو عوام کے بالمقابل کھڑا مت کریں اور آگے بڑھیں یہ عوام جو یہاں بیٹھی ہے بلوچستان، خیبر پختونخواہ پنجاب، سندھ ان کو آگے بڑھ کر سینے سے لگائیں آگے بڑھ کر ان کے مسائل کو حل کریں ووٹ کو عزت دیں اور ان کی نمائندہ حکومتوں کو آنے دیں اس ملک کی ترقی کبھی ممکن نہیں ہو سکتی اگر اس ملک میں نمائندہ حکومت نہیں آئی اور آخر میں میرے بھائیوں اور آخر میں آخر میں میرے بھائیوں آؤ اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ ایک وعدہ آؤ ملکے کرتے ہیں کہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جس کو بلوچوں نے کبھی بلوچستان کے عوام نے کبھی گرنے نہیں دیا تھام کے رکھا ہے اور وہ پرچم جو میرے بلوچستان کے عوام کی غیرت ہے ان کا ناز ہے ان کا فخر ہے میرے جیسے کرونوں بہنوں کا بیٹیوں کا وہ پرچم وہ دپٹا ہے آؤ ملکے وعدہ کرتے ہیں کہ اس پرچم کو کبھی سر نگون نہیں ہونے دیں گے وعدہ کرتے ہو نا اور آخر میں ایک اور وعدہ کرو اگر اس جالی حکومت کو جو آپ کے ووٹ چوری کر کے آئی ہے اس کو آخری بکہ لگانے کے لیے اگر پنجاب سے خیبر پختون خواہ سے سن سے اگر میرے بھائی بہن اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو کیا بلوچستان بھی آئے گا اسلام آباد کی طرف مارچ کرو گے نا چلو میرے ساتھ مل کے میرے بلوچستان کے بہن بھائیو یہ نعرہ لگا دو بلوچستان زندہ بھائیو بلوچستان پاکستان پاکستان یہ پاکستان بلکہ دنیا کے ہر کونے میں یہ آواز جانی چاہیے ایک دفعہ پاکستان اللہ تعالی میرے بلوچستان کے بہن بھائیو کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ کا مددگار ہو اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے بلوچستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد ہرونو ستاسو انتظار نور ختم دے موسیقی موسیقی موسیقی